امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ایسے ہوں گے دیسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ہیڈز آف اکاؤنٹس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو نمیریکلز کرتے بعد کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دیسٹوڈنٹس ہمارے جو ہیں وہ ہیڈز آف اکاؤنٹس پانچ طرح ہیں ایک ایسٹ ہے دوسرا لائیبرٹیز ہے تیسرا ایکسپنس ہے چوتھا انکم ہے اور پانچ 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 آنڈرز ایکورٹی ہے اب ہمارے ایسٹس میں کونٹ کونسی چیز آئیں گی کیش یہ وہ کیش ہے جو کہ آپ کے اپنے بزنس کے لاکر میں پڑھو بینک یہ وہ کیش ہے جو کہ آپ نے بینک میں جمع کروایا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل کے بارے میں ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں انیونٹر کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں سپلائز کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں ایکروڈ انکمز ایکروڈ انکمز سے مراد یہ سٹوڈنٹس وہ آنٹری ہوتی ہیں جس کی ہم نے خدمات پہ پہنچاتی ہیں لیکن ابھی اس کا معافضہ وصول کرنا باقی ہو انہیں ایکروڈ انکمز کا نام دیتے ہیں اس کو تفصیلا ہم انشاءاللہ جب اس کا چپٹر آئے گا تو اس میں ڈسکس کریں گے پری پیڈ ایکسپنسز پہلے سے ادھا شدہ اخضا جانتے ہیں انویسمنٹ سرمایہ کاری، پلانٹ، مشینری، بیلڈنگ، لینڈ، کمپیوٹر، فرنیچر، ٹائپ رائٹر، موٹر بیکر، کوپی رائٹ، ٹریڈ مارک، گڑھل، ایکسٹرہ جے سوڈنٹس یہ کومن ایسٹس ہیں جو کہ ہماری اکاؤنٹنگ ایکویشن میں اور جو ہمارا نیچر آف اکاؤنٹ کا یا نیلیسی آف ٹرانزکشن کا جو چپٹر ہے اس میں یوز گئے ہیں ان کی انشاءاللہ تفصیرا گفتگو ان کے ریلیونٹ چپٹرز میں کی جائے گی لائبرٹیز کونسی ہوتی ہیں لائبرٹیز میں اکاؤنٹس پیبل پہلے سے پڑھ چکے ہیں بینک اوڑڈراف جے سوڈنٹ جب کسٹمر اپنے بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم سے زائد رقم نکل آئے تو اسے ہم بینک اوڑڈراف کناہ دیتے ہیں اور یہ شارٹرم لون کلاتے ہیں جس کے اوپر بینک انٹرس چارج کرتے ہیں بینک لون ایکروڈ ایکسپنسز وہ اخراجات جن کی ایڈوانس میں جس کی ہم نے خدمات لے لی ہوں لیکن اب اس کی رقم ادا کرنا باقیوں نے ہم ایکروڈ ایکسپنسز کناہ دیتے ہیں انکم سے مراد وہ آمدنی ہوتی ہے جو کہ ہم نے ایڈوانس میں وصول تو کر لیے لیکن ابھی اس کی خدمات پہنچانا باقی ہیں اسے ہم ایک انکم کہتے ہیں لونگ ترم لونز بانٹس پیابل ایسٹر 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 یہ آپ کی کامن یوز جو ہے وہ کیوں بھی لائبرٹیز ہوگی ہیں دے سوڈنٹس نیکسٹ آپ کے ایکسپنسز ویجز کیریج فریڈ ٹرانسپورٹیشن سیلریز رنٹ ایڈوٹیزمنٹ انشورانس ریپیر چارجز ڈیپریشیششن بر دیٹس برکٹیز discountBE ڈی � 잡아 ڈیم 협ung یہ کامن ایکسپنسز ہیں جو کہ ہمارے یوز کے جائیں گے کانٹیٹن میں بھی آنیسیز آف ٹرانزکشن میں بھی انکم کون کونسی ہوگی سیلز ڈسکاؤنڈ ریسیب کمیشن ریسیب ریٹ ریسیب ریسیب اینشورنس ریسیب بغیرہ یہ ہماری انکم ہوں گی اور آنرز ایکوٹی میں کپٹل اور ڈرائنس یہ دو چیزیں ہماری کو آپ کی آنرز ایکوٹی میں یہ جو پانچ ہیڈز ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہم نے یہاں پر لکھی ہیں یہ ہمارے نمیریکل کرتے وقت ہمارے لیے بہت ہی سپورٹیف جو ہے وہ ثابت ہوں گی اور جب یہ ہمیں یاد ہوں گی تو ہمیں نمیریکل کرنا ہمارے لیے پسان ہوگا تو وہاں پر ہم جو ترانزکشن کریں گے ان میں کچھ ترانزکشن ہماری ایسٹ سے ریلیٹڈ ہوگی کچھ ایکسپنسز سے کچھ انکم سے اور کچھ آنرز ایکوٹیز ہے تو آپ کو ان کی نیچر پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس ہیڈ سے تعلق رکھتا ہے تاکہ جب آپ اس کا انیلیسز کریں یا اس کو ایکانٹنگ ایکویشن میں جو وہ ٹرانسفر کریں تو وہ آپ کے لیے آسانا ڈے سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کے نمیریکل سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ ہے